ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم ملی ثانی افقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میت کی روح چالیس دن گھر آتی رہتی ہے اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو شب بارات کو اور عیدین کو اپنے گھروں پہ آتی ہے یہ بات بہت مشہور ہے میں نے بھی اپنے بچپن میں سنی اور اب تک سنتے آ رہے ہیں کہ اس دن روحیں آتی ہیں ایک جمعہ رات کے دن آتی ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے یہ ہمارا اپنا خیال ہے دیکھیں وہ کس لیے آئیں گی کیا کرنے آئیں گی ان کا دنیا سے کوئی رشتہ یا کوئی تعلق ان کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا دنیا سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو شکر ادا کرتے ہیں کہ جان چھوٹی اس دنیا سے اور جو بری لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں آ کر واپس اچھے عمل کر سکیں گے آ تو نہیں سکتے سورہ المومن ان میں آتا ہے جو روح ایک دفعہ آگے چلی جائے ان کے پیچھے برزخ خائل ہو گیا پردہ آ گیا کب تک؟ اس دن تک جیسے بچہ ایک دفعہ پیدا ہو کر ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا جیسے بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو مرتے وقت انسان کی روح نکلتی ہے تو خود اس کو یہی گرب سے گزرنا پڑتا ہے ایک ڈاکٹر مودی ہیں جنہوں نے ایک سو بیس لوگوں کے موت کے وقت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں ان کا تجربہ جیسے ایک گیٹ کھلتا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں اور آگے آگے جاتے جا رہے ہیں تو بات یہ ہے جو آگے چلا جاتا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخْ پیچھے آڑ آ جاتی ہے اور دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اب دنیا میں کوئی نہیں آتا اور انہوں نے کرنے بھی کیا آنا ہے اور قرآن و حدیث میں کہیں سے ثابت بھی رہی ہے آپ خود سوچیں اگر آپ کو مرنے کے بعد آپ کے گھر میں بار بار آنے دیا جائے تو کیا حال ہوگا آپ کا آپ دیکھیں گے آپ کا سمان کسی کے پاس چلا گیا ہے آپ کی چیزیں کسی نے توڑ دی ہے مگر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے آپ دیکھ دیکھ کے کیا کریں گے آپ عید پہ آئے ہیں سب ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں اور عید کے کپڑے پہن کر مل رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے ہم حسرت پہری نگاہوں سے دیکھیں گے کیا اللہ تعالی ہمیں حسرت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ یہ عید منا رہے ہیں اور ان کو ہم بھول گئے ہیں نہ ہم بات کر سکیں گے نہ مل سکیں گے تو ہم کرنے کے آئیں گے یہ بات اکل کو بھی نہیں لگتی ہاں جب مردہ قبر میں ہوتا ہے تو حساب کے لیے روح لٹائی جاتی ہے وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے وہ سزا اور جزا کا کونسپٹ موجود ہے لیکن عام گھروں میں آنا اور روح کا بھٹکنا یہ سب شیعتین ہوتے ہیں جو انسانی شکل میں دھوکہ دیتے ہیں ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے ان کو بھول بھلیوں میں ڈالتے ہیں جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے نہ کہ اس کے آگے نیا دین گھر لیا جائے اور کھانے پکا کر رکھے جائے اگرچہ مردہ کھا نہیں سکتا مگر ہم اس کو خوش کرنے کے لیے کھانے پکا رہے ہیں یہ بات ایسے ہے کہ آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں یا کوئی آپ کو اپنے گھر بلائے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک دعوت کا احتمام کیا ہے اور کہیں یہ سب آپ کے لیے بنایا ہے اور سپیشل ہے اور اس کو کھانے بھی نہ دیں اکل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا